اسلام علیکم آمید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں بناوں گی بہت ہی ساتھ طریقے سے ٹکیاں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ سب کو ضرور پسند آئیں گی انشاءاللہ آدھا گلو آلو اسے میں نے اتنے بڑے پیسوں میں کٹا ہے کٹ کے اسے میں نے چھترا واش کر لیا ہے آلو دالیں گے ایک گلاس پانی ڈالیں گے آدھی چمچی نمک آدھی چمچی حلدی پورڈر اسے بائل آنے دیتے ہیں پانی کو بائل آ چکا ہے اسے ایک بار مکس کر لیں گے اب آلو کو ایسے ہی پکنے دیتے ہیں اسے فل بائل کرنا ہے آلو کو بائل نہیں کرنا آپ دیر سکتے ہیں آلو ہمارے پک چکے ہیں چلے کو بند کر دیں گے آلو کو باہر نکال لیں گے آلو کو میں نے فل بائل کیا ہے اسے ہاں بائل نہیں رکھا آپ دے سکتے ہیں اسے دوسرے بٹن میں ڈال لیتے ہیں آلو کو پانچ میٹ تک تھنڈا ہونے دیں گے آلو ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اسے میں ایسکار لیں گے آلو کو اچھی طرح بری کرنا ہے اس میں گھٹلیاں بلکل بھی نہیں رہنی چاہیے آلو کو میں نے اچھی طرح میں ایسکار لیا ہے آدھی پیالی قدو کچ کی ہوئی گاجر ڈالیں گے گاجر کو میں نے قدو کچ کیا تھا آپ اسے بریک بریک بھی کٹ سکتے ہیں ایک پیالی پتہ کو بھی ڈال لیں گے اسے بھی میں نے بریک بریک کٹ لیا ہے ایک بریک کٹا ہوا پیاز ڈال لیں گے اسے بھی میں نے بریک بریک کٹ لیا ہے ایک چمچی نمک ڈالیں گے نمک تھوڑا سا میں نے پہلے بھی ڈالا تھا ایک چمچی پیسی ہوئی لال مرچ ایک چمچی گرم سالا ایک چمچی سابر دنیا آپ اس میں سبز مرچ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں ڈالی آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں یہ بچوں کے موہ میں آتا ہے نا بچے نہیں کھاتے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا آپ اس کی ٹکییں تیار کر لیں گے آپ ٹکییں بھی تیار کر سکتے ہیں اور رول بھی تیار کر سکتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں اس میں اس کو شیف دوں گی ٹکیوں کی وہ آپ کی مرضی ہے جو چیز مرضی اس کی بنا سکتے ہیں میں نے اس کی ٹکییں تیار کی ہیں سب کو میں نے تیار کر لیا آدھی پیالی گے ہوں کا آٹا ڈالیں گے دو چٹکی نمک ڈالیں گے دو چٹکی سرخ لال مرچ دو چٹکی دنیا پوڈر دو چٹکی زیرہ پوڈر پانی ڈالیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے گاڑا سا نا پیش تیار کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اسے پتلا نہیں کرنا اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں گھڑلی بلگل بھی نہیں رہنے چاہیے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں ویسن بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اسے میں نے اتنا ہی گھڑا رکھا ہے اسے میں نے پتلا بھی نہیں رکھا اور گھڑا بھی نہیں رکھا آپ دے سکتے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے چلے کی آنچ کو تھوڑا سا میں نے کم کر دیا ایسے ہی ایک ٹکی لیں گے اس میں ڈپ کر لیں گے ایسے ڈال لیں گے سب ڈکیوں کو اسی طرح ڈال لیں گے ڈپ کر کے سب ڈکیوں کو میں نے ڈال لی ہے آپ دو منٹ تک اسے پکنے دیں گے بعد میں اسے ڈٹائیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں اسے پکنے کے بعد نہیں اٹھانا کچھا بلکل بھی نہیں اٹھانا نہیں تر ٹوڑ جاتی ہے ٹکی ہے آپ اسے ڈٹا لیں گے یہ والی سیڑ سے بھی دو منٹ تک پکنے دیں گے بعد میں اسے ڈٹائیں گے یہ والی سیڑ سے بھی دو منٹ تک میں نے پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ٹکی ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اب اسے باہر نکال لیں گے چلے کو بند کر دیتے ہیں اب اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں ٹکی ہے ہماری تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ ضرور میرے طریقے سے ایک بار بنا اگچہ کریں یہ بہت ہی سان طریقہ ہے اسے بنانے کا مزے کی بھی بہت ہے یہ سردی کے دنوں میں بنائیں ایسے ہی بنائیں یہ بہت ہی مزے کی ہیں ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ